حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے جو کی روٹی بھی دو دن متواتر پیٹ بھر کر نہیں کھائی حتیٰ کہ آپ کی وفات ہو گئی بخاری و مسلم ایک اور روایت میں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے جب سے محمدی نے آئے تین دن متواتر گندم کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی یہاں تک کہ آپ کی روح قبض کر لی گئی حضرت عروہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتی تھی اللہ کی قسم اے میرے بھانجے ہم چاند دیکھتے پھر ایک چاند پھر ایک تیسرا چاند دو مہینے میں تین چاند لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں آگ نہیں جلتی تھی میں نے کہا خالا جان پھر آپ کا گزارہ کس چیز پر ہوتا تھا انہوں نے فرمایا دو سیاہ چیزوں خجور اور پانی پر البتہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پڑوسی انصار میں سے تھے جن کے پاس دودھ دینے والے جانور تھے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حدیعے کے طور پر دودھ بھیج دیتے تھے وہ آپ ہمیں بھی پلا دیتے بخاری و مسلم حضرت ابو سعید مقبوری بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جن کے سامنے بھنی ہوئی بکری تھی چنانچہ انہوں نے ابو حریرہ کو بھی دعوت دی لیکن انہوں نے اسے کھانے سے انکار کر دیا اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اس حال میں تشریف لے گئے کہ آپ نے جوکی روٹی بھی پیٹ بھر کر نہیں کھائی بخاری حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات تک چوکی یا میز پر کھانا نہیں کھایا جیسا کی خوشحال لوگوں کا شیوہ ہے نہ بار ایک آٹے کی چپاتی کھائی یہاں تک کہ آپ دنیا سے کوچ کر گئے بخاری اور بخاری ہی کی ایک اور روایت میں ہے اور نہ آپ نے بھنی ہوئی بکری کبھی اپنے آنکھوں سے دیکھی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ ردی خجور بھی اتنی مقدار میں آپ کو میسر نہ تھی جس سے آپ اپنا پیٹ بھر لیتے مسلم حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت سے اپنی وفات تک چھنے ہوئے صاف آٹے کی روٹی نہیں دیکھی ان سے پوچھا گیا تم لوگوں کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھنیاں نہیں ہوتی تھی انہوں نے جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت سے اپنی وفات تک کوئی چھنی نہیں دیکھی پھر ان سے پوچھا گیا تم لوگ بغیر چھنے ہوئے جو کی روٹی کیسے کھاتے تھے انہوں نے جواب دیا ہم جو کو پیستے پھر اس میں پھونک مارتے تو اس میں سے جو اڑتا وہ اڑ جاتا اور جو باقی رہتا اسے ہم گوندھ لیتے بخاری حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن یا ایک رات کو گھر سے باہر نکلے تو حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو گئی آپ نے پوچھا تمہیں اس وقت کس چیز نے باہر نکلنے پر مجبور کیا ان دونوں نے کہا بھوکنے اے اللہ کے رسول آپ نے ارشاد فرمایا اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے مجھے بھی اسی چیز نے باہر نکالا ہے جس نے تمہیں باہر نکالا چلو اٹھو چنانچہ وہ دونوں بھی آپ کے ساتھ چل کھڑے ہوئے آپ ایک انصاری آدمی کے پاس آئے وہ اس وقت گھر میں موجود نہیں تھے جب اس کی بیوی نے آپ کو دیکھا تو کہا خوش آمدید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا فلا انصاری کہا ہے اس نے جواب دیا وہ ہمارے لئے میٹھا پانی لینے گئے ہیں اتنے میں وہ انصاری آدمی بھی آ گیا چنانچہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں ساتھیوں کو دیکھا اور پھر کہا الحمدللہ آج مجھ سے زیادہ معزز مہمانوں والا کوئی نہیں پھر وہ گیا اور خجور کا ایک خوش آلایا جس میں گدری خوشک اور تر خجوریں تھیں اور کہا کھائیں اور خود اس نے چھری پکڑ لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو دودھ دینے والی بکری زبح کرنے سے بچنا چنانچہ اس نے ان کے لئے بکری زبح کی چنانچہ انہوں نے اس بکری کا گوشت کھایا اور اس خوشے سے خجوریں کھائیں اور پانی پیا جب وہ شکم سیر اور سیراب ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے قیامت والے دن ان نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا تمہیں بھوک نے تمہارے گھروں سے نکالا لیکن اب تم ان نعمتوں سے لطف اندوز ہو کر اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہو حضرت خالد بن عمیر عدوی بیان کرتے ہیں کہ ہمیں عطبہ بن غزوان نے خطبہ دیا اور یہ بسرہ کے گورنر تھے انہوں نے پہلے اللہ کی حمد و ثنہ بیان کی پھر کہا اما بعد یقیناً دنیا نے اپنے فنہ اور ختم ہونے کا اعلان کیا اور نہایت تیزی سے مہ پھیر چلی اب درد تہے جام تم یعنی تلچھٹ یعنی برطن سے تیل یا پانی وغیرہ نکالنے کے بعد جو باقی رہ جائے کی طرح اس کا بلکل تھوڑا سا حصہ رہ گیا ہے جسے برطن والا آخر میں پیتا یا اسے سمیٹتا ہے اور تم اس دنیا فانی سے ایسے گھر کی طرف منتقل ہو جانے والے ہو جسے زوال نہیں چنانچہ تم اس کی طرف اپنے پاس موجود چیزوں میں سے سب سے بہتر چیز لے کر منتقل ہونا اس لیے کہ ہمارے سامنے ذکر کیا گیا ہے کہ ایک پتھر جہنم کے کنارے سے ڈالا جائے گا تو وہ اس میں ستر سال تک گرتا رہے گا پھر بھی اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ پائے گا اللہ کی قسم وہ جہنم آدمیوں سے بھر دی جائے گی کیا تمہیں اس پر حیرت ہے اور یہ بھی ہمارے لئے ذکر کیا گیا ہے کہ جنت کے دروازے کے ایک پٹ سے دوسرے پٹ تک کی چوڑائی چالیس سال کی مسافت کے برابر ہے اور اس پر بھی یقیناً ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ انسانوں کے حجوم اور بھیڑ سے بھری ہوگی اور تحقیق میں نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابتداء میں سات آدمیوں میں سے ساتوں آدمی دیکھا ہمارا حال اس وقت یہ تھا کہ ہمارے پاس کھانے کے لئے درخت کے پتوں کے علاوہ کچھ نہ ہوتا جنہیں کھاتے کھاتے ہماری باچیں زخمی ہو گئیں انہی ایام میں مجھے ایک چادر مل گئی تو میں نے اسے اپنے اور سعد بن مالک کے درمیان پھار کر دو حصوں میں یعنی آدھا آدھا کر لیا چنانچہ اس کے آدھے حصے کی میں نے ازار باندھ لی اور آدھے کی حضرت سعد نے لیکن آج ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی شہر کا حاکم بنا ہوا ہے اور میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں اپنے دل میں تو بڑا ہوں اور اللہ کے ہاں چھوٹا ہوں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ہمیں اوپر لینے والی چادر اور نیچے لینے والی موٹی چادر نکال کر دکھائی اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ان دو چادروں میں ہوئی بخاری و مسلم حضرت سعد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں عرب میں پہلا آدمی ہوں جس نے اللہ کے راستے میں تیر اندازی کی اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کرتے تھے اور ہمارا حال یہ تھا کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے حبلہ یعنی ایک جنگلی درخت اور اس کے کر کے درخت کے پتوں کے سوا کچھ نہ تھا یہاں تک کہ ہمارا ایک آدمی اس طرح قضاء حاجت کرتا جس طرح بکری مینگنیاں کرتی ہے وہ خشکی کی وجہ سے ملی ہوئی نہ ہوتی بخاری و مسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو صرف اتنی روزی دے جس سے ان کے جسم کا رشتہ برقرار رہ سکے بخاری و مسلم اہلِ لغت اور مشکل الفاظ کے معانی بیان کرنے والوں نے کہا ہے قوتن کے معنی ہیں اتنی خوراک جو انسان کو مرنے نہ دے اور جسم و جان کے رشتے یعنی سانس کو برقرار رکھے یعنی بقدر کفاف روزی نہ بالکل کم جس سے بھوک بھی نہ مٹے نہ زیادہ کہ خوب سیر ہو کر کھایا جائے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں میں اپنا پیٹ بھوک کی شدت سے زمین پر ٹیک دیتا تھا اور اسی طرح بعض دفعہ بھوک کی شدت سے میں اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیتا تھا ایک روز میں اس راستے پر بیٹھ گیا جہاں سے لوگ گزرتے تھے چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میرے پاس سے گزرے تو میں نے ان سے کتاب اللہ کی ایک آیت کے متعلق پوچھا میں نے تو ان سے اس لیے پوچھا تھا کہ وہ مجھے پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیں لیکن وہ گزر ہی گئے اور کچھ نہ کیا پھر میرے پاس سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ گزرے تو میں نے ان سے قرآن مجید کی ایک آیت کے متعلق پوچھا میں نے ان سے بھی اسی لیے پوچھا تھا کہ وہ مجھے پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیں لیکن وہ بھی گزر گئے اور انہوں نے بھی کچھ نہ کیا پھر میرے پاس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو آپ نے جس وقت مجھے دیکھا آپ مسکرائے اور میرے چہرے اور دل کی کیفیت کو جان گئے آپ نے ارشاد فرمایا ابو حریرہ میں نے کہا حاضر اے اللہ کے رسول آپ نے فرمایا ساتھ آؤ اور آپ چل پڑے میں بھی آپ کے پیچھے ہو لیا آپ گھر کے اندر تشریف لے گئے میں نے اجازت طلب کی تو مجھے بھی اجازت مرحمت فرما دی اور میں بھی اندر چلا گیا وہاں آپ نے دودھ کا ایک پیالہ پایا آپ نے دریافت فرمایا یہ دودھ کہاں سے آیا گھر والوں نے کہا فلا مرد یا فلا عورت نے آپ کے لئے ہدیہ بھیجا ہے آپ نے فرمایا ابو حریرہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول فرمائیے حاضر ہوں آپ نے فرمایا اہلِ صفح کے پاس جاؤ اور انہیں میرے پاس بلالاؤ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اہلِ صفح یعنی درسگاہ نبوی کے طلبہ اسلام کے مہمان تھے ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا گھر بار تھا نہ کوئی مال اور نہ کسی اور کا سہارہ جب کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقے کی کوئی چیز آتی تو آپ ان کی طرف بھیج دیتے آپ خود اس میں سے کچھ نہ لیتے اور جب آپ کے پاس کوئی ہدیہ آتا تو آپ انہیں بلا بھیجتے اور خود بھی اسے استعمال فرماتے اور انہیں بھی اس میں شریک فرماتے چنانچہ اپنی اس عادت مبارکہ کے مطابق جب آپ نے فرمایا اہلِ صفح کو بلا لاؤ تو آپ کی یہ بات مجھے ناغوار سی گزری کہ ایک پیالہ دودھ ہے اور میں بھوک کی شدت سے نڈھال ہوں اور آپ مجھے پلانے کے بجائے فرما رہے ہیں کہ اہلِ صفح کو بلا لاؤ میں نے دل میں کہا اس دودھ سے اہلِ صفح کا کیا بنے گا میں اس بات کا زیادہ حقدار ہوں کہ میں اتنا پیلوں جس سے میں طاقت حاصل کر لوں چنانچہ جب وہ آئیں گے تو آپ مجھے ہی حکم دیں گے کہ میں انہیں دوں اور مجھے امید نہیں کہ اس دودھ کا کچھ حصہ مجھے بھی ملے لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بغیر چارہ نہیں چنانچہ آپ کے فرمان کے مطابق میں ان کے پاس یعنی اہلِ صفح رضی اللہ عنہم کے پاس آیا اور انہیں بلایا تو وہ سب آئے اور اندر داخل ہونے کی اجازت مانگی آپ نے انہیں اجازت دے دی اور وہ گھر میں اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے آپ نے ارشاد فرمایا اے ابو حریرہ میں نے کہا حاضر ہوں اے اللہ کے رسول آپ نے فرمایا یہ پیالہ پکڑو اور انہیں دو یعنی باری باری پیش کرو چنانچہ میں نے پیالہ لیا اور ایک ایک آدمی کو دینے لگا ایک کو دیتا تو وہ پیتا یہاں تک کہ سیراب ہو جاتا پھر وہ پیالہ مجھے لوٹا دیتا میں وہ دوسرے کو دیتا پس وہ پیتا حتی کہ سیراب ہو جاتا پھر وہ پیالہ مجھے لوٹا دیتا پھر اگلا آدمی پیتا اور سیراب ہو کر مجھے واپس لوٹا دیتا یہاں تک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا اور سب لوگ پی کر سیراب ہو چکے تھے آپ نے پیالہ پکڑا اور اسے اپنے ہاتھ پر رکھا اور پھر میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا اے ابو حریرہ میں نے کہا حاضر ہوں اے اللہ کے رسول آپ نے فرمایا اب میں اور تم ہی باقی رہ گئے میں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ نے سچ کہا آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ اور پیو چنانچہ میں بیٹھ گیا اور دودھ پیا آپ نے فرمایا اور پیو میں نے پھر پیا پھر آپ یہی فرماتے رہے پیو اور میں پیتا رہا یہاں تک کہ میں نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا اب میں کوئی گنجائش اس کے لئے اپنے اندر نہیں پاتا آپ نے فرمایا اچھا مجھے دکھاؤ چنانچہ وہ پیالہ میں نے آپ کو دے دیا تو آپ نے اللہ کی حمد کی اور اس کا نام لیا اور سب کا بچا دودھ پی لیا بخاری محمد بن سیرین بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرا یہ حال ہوتا کہ میں ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے خجرے کے درمیان بے ہوش ہو کر گر پڑتا تو آنے والا آتا اور اپنا پاؤں میری گردن پر رکھ دیتا اور خیال کرتا کہ میں دیوانہ ہوں حالانکہ مجھے کوئی دیوانگی نہیں تھی صرف بھوک تھی جس کی شدت سے مجھے غشی آ جاتی بخاری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس حال میں ہوئی کہ آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس تیس ساع جو کے بدلے میں گروی رکھی ہوئی تھی بخاری و مسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زرہ جو کے بدلے میں گروی رکھی اور میں آپ کے پاس جو کی روٹی اور پگھلی ہوئی چربی جس میں کچھ تغیر آ چکا تھا لے کر گیا اور میں نے آپ کی زبان مبارک سے یہ فرماتے ہوئے سنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے پاس صبح اور شام کو ایک ساع خوراک بھی نہیں ہوتی حالانکہ وہ نو گھر تھے بخاری حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ستر اہلِ صفحہ کو دیکھا ان میں سے کسی کے پاس اوپر نیچے کے لیے پورا کپڑا نہیں تھا کسی کے پاس ازار یعنی تہبند وغیرہ تھا یا کسی کے پاس صرف اوپر لینے والی چادر جسے وہ اپنی گردنوں میں باندھ لیتے وہ کسی کی آدھی پنڈلیوں تک پہنچتی اور کسی کے ٹخنوں تک چنانچہ وہ اسے اپنے ہاتھ سے سمیٹ کر رکھتا کہ کہیں اس کے پردے والی جگہ ننگی نہ ہو جائے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر چمڑے کا تھا جس میں خجور کے درخت کے پتلی چھال بھری ہوئی تھی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک انصاری آدمی آیا اور آپ کو سلام کیا پھر وہ واپس جانے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انصار کے بھائی میرے بھائی سعد بن عبادہ کا کیا حال ہے اس نے کہا ٹھیک ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون ان کی عیادت کے لئے تیار ہے چنانچہ آپ کھڑے ہو گئے اور ہم بھی آپ کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے اور ہم دس سے کچھ اوپر تھے ہمارے پاس جوتے تھے نہ موزے ٹوپیا تھیں نہ قمیسیں اس شوریلی زمین میں ہم پیدل چل رہے تھے یہاں تک کہ ان کے پاس پہنچ گئے چنانچہ ان کے گھر والے ان کے پاس سے پیچھے ہٹ گئے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جو آپ کے ساتھ تھے وہ ان کے قریب ہو گئے مسلم حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہما سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو میرے زمانے میں میرے ہم عصر ہیں پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے یعنی تابعین پھر وہ جو ان کے بعد ہوں گے یعنی تبع تابعین حضرت عمران رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے یاد نہیں رہا کہ آپ نے ثم اللذین یلونہم دو مرتبہ فرمایا تھا یا تین مرتبہ پھر ان کے بعد ایسے لوگ ہوں گے جو گواہی دیں گے حالانکہ ان سے گواہی طلب نہیں کی جائے گی اور وہ خیانت کریں گے امانت دار نہیں ہوں گے نظریں مانیں گے اور انہیں پورا نہیں کریں گے اور ان میں دنیاوی لذتوں میں رغبت کی وجہ سے موٹاپا ظاہر ہوگا بخاری و مسلم حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فرزند آدم اگر تو زائد از ضرورت مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو تیرے لئے بہتر ہوگا اور اگر تو اسے روکے گا تو تیرے لئے برا ہوگا اور برابر سرابر مال پر تو ملامت کے لائق نہیں ہوگا اور خرچ کرنی کی ابتداء ان لوگوں سے کر جن کی اخراجات زندگی کا ذمہ دار تو ہے اسے ترمیزی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے حضرت عبیداللہ بن محسن انصاری خطمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تم میں سے اس حال میں صبح کرے کہ وہ اپنے گھر یا قوم میں امن سے ہو جسمانی لحاظ سے تندرست ہو اور ایک دن کی خوراک اس کے پاس موجود ہو تو گویا اس کے لئے دنیا اور تمام ترساز و سامان کے ساتھ جمع کر دی گئی اسے ترمیزی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اسلام قبول کر لیا اور اسے برابر سرابر روزی حاصل ہوئی اور اللہ نے اسے اپنے دیئے ہوئے پر قانع بنا دیا مسلم حضرت ابو محمد فضال بن عبید انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اس شخص کے لئے خوشخبری ہے جسے اسلام کی ہدایت دے دی گئی اور جس کی گزران بقدر کفاف ہو اور قناعت کی توفیق سے بہرہ ور ہو اسے امام ترمیدین روایت کیا اور کہا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے حضرت ابن عبیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی کئی راتیں متواتر بھوکے گزار دیتے تھے اور آپ کے گھر والوں کو بھی رات کا کھانا میسر نہ ہوتا اور آپ کی اکثر روٹی جو کی روٹی ہوتی اسے امام ترمیدین نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے حضرت فضال بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو نماز پڑھاتے تو صف میں کھڑے بعد لوگ بھوک کی شدت سے گر پڑتے اور یہ اصحاب صفہ تھے حتی کہ دہاتی لوگ کہتے کہ یہ دیوانے ہیں چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر ان کی طرف متوجہ ہوتے تو فرماتے اگر تمہیں اس عجر کا علم ہو جائے جو تمہارے لئے اللہ کے پاس ہے تو تم اس بات کو پسند کرو کہ تم اس سے بھی زیادہ حاجت اور فاقے میں مبتلا ہو اسے امام ترمیدین نے روایت کیا ہے اور کہا یہ حدیث صحیح ہے حضرت ابو کریمہ مقدام بن معدی قرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کسی آدمی نے کوئی برتن اپنے پیٹ سے زیادہ برا نہیں بھرا آدمی کے لئے تو چند لقمیں ہی کافی ہیں جو اس کی پشت کو سیدھا رکھیں اور اگر زیادہ ہی کھانا ضروری ہو تو پھر پیٹ کا تیسرا حصہ اپنے کھانے کے لئے تیسرا حصہ پانی کے لئے اور تیسرا حصہ سانس لینے کے لئے ہو اسے امام ترمیدین نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حسن حدیث ہے حضرت ابو امامہ یاس بن ثعلبہ انصاری حارثی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایک دن آپ کے سامنے دنیا کا ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں سنتے کیا تم نہیں سنتے کی سادگی ایمان کا حصہ ہے یقینا سادگی ایمان کا حصہ ہے اس سے آپ کی مراد تکلفات اور زیب و زینت کی چیزوں کا ترک ہے ابو داود حضرت ابو عبداللہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہمیں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا اور حضرت ابو عبداللہ رضی اللہ عنہ کو ہمارا امیر مقرر فرمایا مقصد ہمارے بھیجنے کا یہ تھا کہ ہم قریش کے ایک قافلے کا تعاقب کریں اور زاد راہ کے طور پر خجور کا ایک تھیلہ ہمیں دیا اس کے علاوہ آپ کو کچھ اور میسر نہیں آیا ورنہ آپ ہمیں ضرور دیتے چنانچہ حضرت ابو عبدہ ہمیں ایک ایک خجور دیتے ان سے پوچھا گیا آپ لوگ اس سے کیسے گزارا کرتے تھے انہوں نے فرمایا ہم اسے اس طرح چوستے جیسے بچہ چوستا ہے پھر اوپر سے ہم پانی پی لیتے تو یہ ہمیں پورے دن رات تک کافی ہو جاتا یعنی ایک خجور اور پانی ایک دن اور رات کی خوراک ہوتی اور ہم اپنی لاتھیوں سے درختوں کے پتے جھاڑتے پھر انہیں پانی میں تر کرتے اور کھا لیتے راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم سمندر کے ساحل پر چلے تو ہمارے سامنے ساحل سمندر پر ریت کے بڑے ٹیلے کی طرح ایک چیز بلند ہوئی ہم اس کے پاس آئے تو دیکھا کہ ایک بڑا جانور ہے جسے عمبر کے نام سے پکارا جاتا تھا ہمارے امیر حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا یہ مردار ہے اس لئے ہمارے لئے بیکار ہے پھر فرمایا نہیں بلکہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد ہیں اور اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں اور تم اضطرار کی حالت میں ہو اس لئے کھاؤ چنانچہ ایک مہینہ ہم نے اسی کے گوشت پر گزارا کیا اور ہم تین سو افراد تھے یہاں تک کہ ہم فربہ ہو گئے اور ہمارا حال یہ تھا کہ ہم اس جانور کی آنکھ کے گڑھے سے تیل کے گھڑے کے گھڑے نکالتے اور اس سے بیل کی مثل یا بیل کے بقدر گوشت کے ٹکڑے کاٹتے اور حضرت ابو عبیدہ نے ہم میں سے تیرہ آدمی لیے اور انہیں اس کی آنکھ کے گڑھے میں بٹھا دیا اور اس کی پسلیوں میں سے ایک پسلی پکڑ کر اسے کھڑا کیا پھر ہمارے پاس موجود سب سے بڑے اونٹ پر کجاوہ رکھا اور اسے اس کے نیچے سے گزار دیا اور ہم نے اس کے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کر زادے راہ کے طور پر ساتھ لے لیے جب ہم مدینہ پہنچ گئے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے اس جانور کا ذکر کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ رزق تھا جسے اللہ نے تمہارے لیے نکالا تھا کیا تمہارے پاس اس کے گوشت میں سے کچھ باقی ہے وہ ہمیں بھی تو کھلاو چنانچہ ہم نے اس کا ایک حصہ آپ کی خدمت میں بھیجا جسے آپ نے تناول فرمایا مسلم